بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے آج میں آپ کو جانکاری دوں گا ان ناموں کے تعلق سے جو نام گوگل کے اوپر غلط پڑے ہوئے ہیں اور گوگل پر جس کے معنی غلط دے رکھے ہیں جیسے اردو پوائنٹ وغیرہ بہت سے لوگ مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے نام اردو پوائنٹ سے دیکھ کر رکھا ہے گوگل پر لکھتے ہیں ہم تو پہلے ہی اردو پوائنٹ کا نام آتا ہے کوئی بھی نام ہم لکھیں گا تو اردو پوائنٹ سب سے اوپر آتا ہے اس کے اندر جن جن ناموں کے غلط معنی دے رکھے ہیں ان میں سے میں نے پہلی ویڈیو کے اندر پانچ نام منتخب کیے ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کر کے اس کے اندر جو بھی غلط نام ہے ان کے اوپر میں پارٹ کے اعتبار سے ویڈیو بناوں گا تو ہماری جو پہلی ویڈیو ہے اس کے تعلق سے اس میں پانچ نام میں نے منتخب کیے ہیں جن کے معنی عربی زبان کے اعتبار سے یا اردو عربی فارسی جو ہمارے یہ کی متدابل زبانیں ہیں ان کے اعتبار سے اس کے اندر بلکل غلط معنی دے رکھے ہیں جو بلکل بھی صحیح نہیں ہیں چنانچہ سب سے پہلا نام اس کے اندر آتا ہے آئیرہ آئیرہ اردو پوائنٹ کے اوپر گوگل پر آپ لکھیں گے تو آئیرہ کے معنی وہاں پر دے رکھے قابل احترام اور عزت اور اس طریقے سے محترم ذی عزت یہ اس کے معنی اردو پوائنٹ کو اوپر دے رکھے ہیں حالانکہ آئیرہ جو حمزہ کے ساتھ انہوں نے لکھ رکھا ہے وہاں پر اس مادے سے جو عربی زبان کے اندر جو لفظ آتے ہیں اس مادے سے کوئی بھی معنی اس طرح کا آئیرہ کا کتابوں کے اندر لغات میں موجود نہیں ہے اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں آئین کے ساتھ آئیرہ تو اس کا بھی کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں بنتے چونکہ آئیرہ کے معنی آئین کے ساتھ راز کا افشاہ ہو جانا حیران اور پریشان ہونا بھینگی تو آئیرہ یہ گوگل کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے اردو پوائنٹ پر یہ بالکل غلط ہے اس کے معنی یہ معنی اس کے نہیں ہے جو اس میں دے رکھے ہیں یہ نام رکھنا اس لئے بالکل مناسب بھی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک نام اس کے اوپر دے رکھا ہے عشال عشال اور اردو پوائنٹ پر اس کا معنی دے رکھے ہیں جنت کا پھول جنت میں پھول کا نام حالانکہ اگر یہ ہم پڑھتے ہیں عشال عریف کے ساتھ میں حمزہ کے ساتھ تو یہ وشلس آئے گا اس کے معنی آئیں گے پانی کا کم ہونا اس کے کوئی اچھے معنی نہیں بنتے اور اگر یہ آئین کے ساتھ تو عشال تو عائین کے ساتھ عشال آرہ بھی زبان کے اندر عائین کے نیچے زیر کے ساتھ کوئی لفظ اس وجن پر نہیں آتا ہے یہ بالکل محمن لفظ ہے پھر اگر اس کو عشال پڑھتے ہیں عائین پر زبر کے ساتھ اور شین پر تشرید کے ساتھ تو عشال کے معنی آئیں گے درست اندازہ لگانے والا اندازہ لگانے کے معنی میں پھر آتا ہے لیکن یہ جو معنی اس کے دے رکھے ہیں جنت کے پھول کا یہ معنی یہ کہیں بھی اس کے اندر معنی موجود نہیں ہے یہ بالکل غلط معنی دے رکھے ہیں گوگل کے اوپر یہ بھی مناسب نہیں ہے یہ نام بھی ہم کو گوگل سے دیکھ کر کے نہیں رکھنا چاہیے ایک نام دے رکھا ہے اس کے اوپر حفظہ آپ دیکھیں گے اردو پوائنٹ پر حفظہ آپ لکھیں گے گوگل کے اوپر حفظہ نیم میننگ اردو پوائنٹ پر سب سے پہلا یا دوسرا نام آئے گا اس میں لکھا ہوا ہے کہ حفظہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی بیوی کا نام ہے بالکل غلط ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی گیارہ بیویاں رہی ہیں اور بیعک وقت آپ کے نکاح میں نو بیویاں رہی ہیں گیارہ بیویاں میں سے کسی کا بھی نام آپ کی حفظہ نہیں ہے بلکہ یہ انہوں نے غلطی کیا کی ہے حفظہ نام تھا اصل حفظہ حفظہ کو انہوں نے غلط پڑھ کر کی حفظہ بنا دیا اور اس کو گوگل پر ڈال دیا اور بہت سے لوگ حفظہ نام یہی دیکھ کر رکھتے کہ اللہ کے نبی کی بیوی کا نام ہے یہ بلکل غلط ہے حفظہ اللہ کے نبی کی بیوی کا نام نہیں ہے بلکہ صحیح اس کا تلفز تھا حفظہ یہ کیونکہ عالم تو ہوتے نہیں ہیں اور ناجانکاری ہوتی ہے تو حفظہ کو انہوں نے حفظہ بنا کر کے یہ اردو پوئنٹ پر گوگل پر ڈال دیا اور اس کے معنی دے رکھے حفظہ کی بیوی کا نام یہ بلکل غلط ہے حفظہ حفظہ کی بیوی کا نام ہے اگر نام رکھنا ہے تو حفظہ نام رکھیں اور حفظہ یہ جو ہے اصل لفظ ہوتا ہے حفظہ حفظہ ایک لفظ ہوتا ہے حفظہ کے معنی آئیں گے حفاظتی فرشتیں اور حفظہ کے کوئی معنی نہیں بنتے ہیں اصل یہ حفظہ نام ہوتا ہے یہ بھی غلط نام گوگل کے اوپر ڈالا ہوا ہے اور ایک نام اس پر ڈالا ہوا ہے ادن ادن آپ نام دیکھیں گے تو اس کے معنی دے رکھیں جنت بہشت فردوس یہ ادن کے معنی یہاں پر انہوں نے دے رکھے ہیں حالانکہ قرآن کے اندر جو لفظ آیا ہے جنت ادن 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 کے معنی آئیں گے کسی جگہ ٹھیرنا رہنا اور قیام کرنا یہ ادن کے معنی آتے ہیں صرف جنت کے معنی یا بہشت کے معنی فردوس کے معنی ادن کے نہیں بنتے بالکل غلط معنی دے رکھیں قرآن کے اندر لفظ ہے جنت ادن رہنے کے باغات تو جنت جنت ادن تو جنت کے ساتھ ادن ملے گا تب لفظ معنی بنیں گے اس کے رہنے کے باغات اور جنت کے معنی آتے ہیں باغات کے تو ادن یہ بہشت کا نام نہیں ہے جنت کا نام نہیں ہے فردوس کا نام نہیں ہے ادن کے معنی ازرہ سلاتے ہیں رہنا اور اس طریقے سے قیام کرنا کسی جگہ ٹھیرنا تو یہ معنی بھی گوگل کے اوپر غلط دے رکھیں باقی معنی کے اعتبار سے عدن نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن جنت اور بہشت اور فردوس کے معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھ رہے پھر یہ مناسب نہیں چونکہ غلط معنی اس پر دی ہوئے ہیں پانچمہ نام جو گوگل پر غلط دے رکھا ہے وہ ہے ابیہا بہت سے لوگ اس بارے میں مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں میں نے اس کی مستقل ایک ویڈیو بھی نم بنا رکھی ہے مستقل ویڈیو بنائی ہے میں نے اس بیاضی اس کی ابیہا کو دے رکھا ہے گوگل کے اوپر ردو پوئنٹ پر کہ ابیہا یہ حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے بلکل غلط ہے حدیث کے اندر ام ابیہا حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب آتا ہے ابیہا کہیں بھی حضر فاطمہ کا لقب نہیں ہے حضر فاطمہ کا جو اصل لقب ہے وہ ہے ام ابیہا ام ابیہا یہ حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے صرف ابیہا یہ حضر فاطمہ کا لقب نہیں ہے یہ بلکل غلط دے رکھا ہے ابیہا البتہ نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن ابیہا جو علف کے ساتھ دے رکھا ہے وہ نہیں ہوگا بلکہ ابیہا آخر میں ہا آئے گا ابیہا کے معنی آئے گا سمجھدار خوشیار اقل مند ابیہا نام رکھ سکتے ہیں اگر حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لقب کے اعتباس سے نام رکھنا ہوں تو پھر ام ابیہا نام رکھیں گے صرف ابیہا یہ حضر فاطمہ کا نام نہیں ہے یہ گوگل پر اور دو پوائنٹ پر بلکل غلط دے رکھا ہے حدیث کے اندر ام ابیہا حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ملتا ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے تو یہ پانچ نام تھے جو میں نے منتخب کیے اور میں نے تلاش کی کہ گوگل پر جن کے غلط معنی دے رکھے ہیں یہ پہلے پارٹ کے اندر پہلے ویڈیو کے اندر یہ پانچ نام میرے منتخب کی ہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے میں کچھ نام اس کے اندر منتخب کر کے پارٹ کے اعتباس اس پر نشاندہ ہی کروں گا جو جو غلط نام پڑھے ہوئے تاکہ ہم غلط نام رکھنے سے بچ جائے فقط واللہ خوالم